اور اگر آپ اذکار کی معرفت چاہتے ہیں تو ہماری کتاب ذکرِ الٰہی سے معرفتِ الٰہی تک یہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و مستمعین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے خیریت میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثِ اذکار کی فضیلت اور اذکار کی حیثیت اور اہمیت بہت زیادہ واضح ہے زبان سے جب ہم اللہ تعالی کی حمد و ثنہ کرتے ہیں اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں زبان سے جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یقیناً یہ باعثِ عجر ہے باعثِ رحمت ہے اور درجات کی بلندی کا باعث ہے لیکن بعض لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ کچھ حباب وہ تسبیح بھی کرتے ہیں اذکار بھی کرتے ہیں لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ان کے رویہ ٹھیک نہیں ہیں ان کے لیندین کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ایسی صورت میں کیا ان کو اذکار فائدہ دے گا یا نہیں دے گا تو دیکھئے ناظرین اس سوال کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذکر یہ صرف الفاظ کے رٹے کا نام نہیں ذکر ذکر بنتا ہی اس وقت ہے جب آپ الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو بھی ذین میں رکھتے ہیں حفظ ابن قیب رحمہ اللہ نے واشگاف الفاظ میں لکھا ہے کہ وہ کلمات جو صرف آپ نے توتے کی طرح رٹے ہیں اور ان کے معانی کا آپ کو علم ہی نہیں ہے آپ ان کو ذکر نہیں کہہ سکتے یہ شریع اذکار یہ وضائف یہ عورات اور رسول کرمہ السلام کی مسنون دعائیں یہ ذکر بنتی ہی اس وقت ہیں جب ان اذکار کے معانی بھی آپ کے دل و دماغ میں حاضر ہوں موجود ہوں اور آپ کو علم ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں اور میں اپنے اللہ کے سامنے کن جذبات کا اظہار کر رہا ہوں جو تسبیح پھیرتے ہیں زبان سے اذکار کرتے ہیں لیکن ان کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے رویہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ کہ ان کا ذکر بسیکل بنیادی طور پہ وہ ذکر کہلوانے کا حق دار ہی نہیں ہے ذکر ذکر ہی تب بنتا ہے جب آپ اپنے موں سے نکالنے والے الفاظ کے معنی پر بھی نظر رکھیں آپ کا ذہن پورے شعور کے ساتھ وہ الفاظ ادا کر رہا ہو ایک تو جی صرف الفاظ کے رٹے کی وجہ سے ایسی خرابی آتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے جی کہ صرف ذکر الفاظ کا نام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے خود کو روک لینا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ اس کو حرام دیکھنے سے بچا لیا جائے کان کا ذکر یہ ہے کہ ان کو گانوں سے کوالی سے فخشیات سننے سے بچا لیا جائے ہاتھ کا پاؤں کا ذکر یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پبند بنا دیا جائے تو باہر سورج جی ہمارے معاشرے میں چونکہ ہماری زبان پنجابی ہے یہاں مردو بولتے ہیں عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے تو ذکر کی غرض و غائد کو اور اس لفظ کے تقاضے کو ہم سمجھتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو ایسے احباب جو ذکر کے باوجود اپنے رویے معاملات اور لین دین کے سلسلے ٹھیک نہیں کرتے تو حقیقت میں ان کا ذکر ذکر نہیں ہے ان کا ذکر ذکر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے شعور کے ساتھ دل کی حضوری کے ساتھ معرفت کے ساتھ اللہ اذکار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اگر آپ اذکار کی معرفت چاہتے ہیں تو ہماری کتاب ذکرِ الہی سے معرفتِ الہی تک یہ الحمدللہ مارکیٹ میں آ چکی ہے حدارہ کتاب و حکمت میں اس کو شائع کیا ہے آج ہی پڑھیں اور اذکار کے معنی مفاہیم اور مطالب کو جان کر اللہ کا ذکر کریں یہ ذکر دونوں جہانوں کی کامیابی کا زامن ہے اللہ مجھے اور آپ کو ذکر کی معرفت نصیف فرمائے آمین ثم آمین